بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ربینہ یوسف آج ہم بنانے جارہے ہیں بیسن کی روٹی اور لسن کی چٹنی بیسن کی روٹی اور لسن کی چٹنی بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ یہ ہیں بیسن دو کپ گندوں کاٹا ایک کپ پیاز ایک میڈین سائز کی بارک بارک چوب کر لیں ہری میڈچیں دو سے تین یا اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں ہر دھنیا ایک کپ کٹی لال میوچ ون ٹیبل سپون کٹا بھنا ہوا دھنیا ون ٹیبل سپون بھنا کٹا زیرا ون ٹیسپون نمک ورن ہاف ٹیسپون لال میوچ ہاف ٹیسپون اویل دو سے تین ٹیبل سپون تو سب سے پہلے ہم نے بیسن کو اور آٹے کو چھان لیا ہے اسے ہم ایک باول میں ڈال دیں گے آٹے سے بائننگ بہت اچھی ہوتی ہے اس لئے ہم نے اس میں مکس کیا ہے پیاز ہرہ دھنیا ہری مرچیں سب چیزیں اس میں شامل کر دیں گے تمام مسائلے شامل کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے آپ نے دبا دباکے سے مکس کرنا ہے اور اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے گون دیں گے زیادہ ہم نے پتلا نہیں کرنا ہے جس طرح ہم نورمل آٹا گونتے ہیں اسے تھوڑا سا سخت رکھنا ہے آئل ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون اور ایک دو منٹ کے لئے اسے گون کے اسے رکھ دیں گے تھوڑا سا آئل لگا کر تاکہ یہ سیٹ ہو جائے تو ہم لسن کی چٹنی تیار کریں گے بارہ دت لسن کے جوہے آٹھ سے دس آدھ آپ گول لال مچھے لے لیں یہ آپ نے ٹیسٹ کے مطابق زیرا ون ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون تو ایک بلینڈر جار لیں گے اس میں ہم گول لال مچھے لسن زیرا ون ٹیبل سپون آئل ڈال دیں گے نمک بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے پانی ڈال لیں گے اور اسے بلینڈ کر لیں گے تو یہ چٹنی بہت ہی زبردست لگتی ہے بیسن کی روٹی کے ساتھ تو یہ دیکھیں زبردست ہی ہمارے چٹنی تیار ہو چکی ہے تو یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں تو اب ہم ایک چھوٹا سا پیڑا بنائیں گے خوش کٹا لگا کے ہم نے اس کو جس طرح سے آم روٹی بیلتے ہیں اس طرح سے ہی آرام آرام سے اسے بیل لیں گے تو یہ روٹی ہمارے تیار ہے تبے کو ہم تھوڑا سا گھیل لگا کر گریس کر لیں گے روٹی ڈال دیں گے تھوڑا سا ہاتھ سے اسے میں نے سیٹ کر دیا ہے تو سائٹ چینج کر دیں گے اور گھیل لگا کر اسے سیکھ لیں گے فلیم ہماری میڈیم لو ہی ہے زیادہ تیز آنچ پر مت پکائیں تو دیو دیکھیں زبردست ہی ہماری روٹی تیار ہو چکی ہے اسی طرح ہم تمام روٹیاں تیار کر لیں گے تو زبردست ہماری بیسن کی روٹی اور لیسن کی چٹنی تیار ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقا